نمازکار راجعہ سبا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی سب سے پہلے ہیڈلائنز میامار کے وقاس میں بھارت جاری رکھے گا سہیوگ سیمائی علاقوں میں سرکشاہ سہیوگ بڑھانے پر دونوں دیش سہمت اوجہ بانکنگ اور بیمہ شطر میں تین قرار سماجبادی پارٹی میں سنکت بڑھا اکھلیش سمر تھک 32 یوبا نیتاؤں کا رجت جینتی سماروں کے بھائشکار کی چیتاونی تین نومبر سے اکھلیش کی رتھیاترہ کانگریس کا کیند سرکار پر سرجکل سٹرائک کے راجنیتک استعمال کا آروپ ودیش سچیب اور رکشا منتری کے بیانوں میں انتر پر اٹھے اٹھائے سوال بی جی پی کا انکار آگ حادثے پر راشتری مانا ودکار آیوگ نے اوڈیشہ سرکار سے مانگا جواب پریجنوں کی نوکری اور پندرہ لاکھ کے موافضے کی مانگ آگ سے سرکشا پر کیندر جاری کرے گا نئی ایڈبائسری لوگ سبح اور بیدان سبح چناؤ ایک ساتھ کرانے کے پکش میں چناؤ آئیوگ انتر راشتری سمیلن میں مکھے چناؤ آئیوگ کا سمبودھن پاکستان سمیس ستائیس دیشوں کی پرتینی دھی لے رہے ہیں حصہ اور اب پہلی خبر سماجبادی پارٹی میں پھر سنکر شروع ہو گیا ہے اس بار مکہ منصری اکھلیش شیادب کے قریبی یوہ نیتاؤں نے رجت جینتی سمارہو کے بہشکار کا اعلان کر دیا ہے اس ویوات کے بیچ اکھلیش شیادب تین نومبر سے چناؤ پرچار کے لیے رتھ یاترہ شروع کریں گے سماجبادی پارٹی میں مکہ منصری اکھلیش شیادب اور پردیش ادھیاک شیوپال شیادب کے بیچ تنہ تنی ختم ہوتی نہیں دکھ رہی اکھلیش شیادب کے قریبی کچھ یوہ نیتاؤں نے منگلوار کو بیٹھک کر پرستاؤ پاریت کیا ان نیتاؤں نے پانچ نومبر کو پارٹی کے رجت جینتی سمارہو کا بہشکار کرنے کا اعلان کیا ہے یوہ نیتا اپنے کچھ ساتھیوں کی برخواستگی سے بھی ناراض ہیں ان میں پارٹی کے ایک ودھائک اور تین ایمل سی بھی ہیں اس ویوات کے بیچ بودھوار کو اکھلیش شیادب میڈیا کے سامنے تو آئے لیکن انہوں نے صرف سرکار کی اپلپدیاں گنائیں ان یوہ نیتاؤں کا کہنا ہے کہ 2012 میں بی ایس پی کو ہرانے کے لیے انہوں نے جی جان سے کام کیا تھا لیکن اب پارٹی کے کچھ ورشت نیتا ان کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی ستھتی میں یہ سمبھو نہیں ہے کہ رجت جینتی سماروح میں شامل ہوا جائے حالانکہ پارٹی نیتا ویوات سے لگاتار انکار کرتے رہے ہیں نیتا جی کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور نیتا جی وقت آنے پر سممان دیں گے ایسی بات نہیں ہمیں پورا یقین ہے پارٹی کا سممان سب کو مل کے کرنا چاہیے اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے جانکار اسے سیدھے پارٹی مکھیا ملائم سنگھ یادو کو چنوٹی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ملائم سنگھ یادو نے ہی رجت جینتی سماروح کا اعلان کیا تھا انہوں نے پارٹی نیتاؤں، منتریوں، ویدھائکوں اور سانسدوں سے اس میں شامل ہونے کو کہا تھا دراصل پورا ویواد اکھیلیش کی جگہ شیوپال سنگھ یادو کو پردیش ادھیاکش بنانے سے شروع ہوا تھا اس سے ناراض اکھیلیش نے شیوپال یادو سے سب ہی اہم ویبھاگ چین لیے تھے ملائم سنگھ یادو کے بیچ بچاؤں کے بعد یہ معاملہ سلچا اور شیوپال کو سب ہی ویبھاگ لٹ آئے گئے کچھ دن پہلے یہ ویواد پھر پیدا ہو گیا جب ملائم سنگھ یادو نے کہا کہ چناؤ کے بعد مکھ منتری کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد رام گوپال یادو نے ملائم سنگھ یادو کو چٹھی لکھ کر اس پر ناراضگی جتائی اس کے بعد پارٹی نے اپنا رخ بدلا اور کہا کہ اکھیلیش یادو ہی مکھ منتری کے چہرہ ہوں گے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی امرو جالا اخبار کے کنسلٹنگ ایڈیٹر وینود اگنی ہوتری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار ہیں اوتر پردیش کے راج نیدی کو بھی بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں وینود اگنی ہوتری جی بتائے کہ پہلی بار ادھکار ایک روپ سے جو ہے جو ابھی تک ایک درار نظر آ رہی تھی دو دھڑے نظر آ رہے تھے سماجبادی پارٹی میں پہلی بار ادھکار ایک روپ سے نظر آ رہے ہیں کیا یہ ماننا پڑے گا کہ واقعی گمبیر سمسیہ ہے اس چیز روپ سے بہت گمبیر سنکٹ ہے مجھے تو رکھتا ہے سماجبادی پارٹی جس طرح سے سب چل رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں وگٹن کی اور جا رہی ہے اگر اس کو سمجھ رہتے بیٹھ کے نہیں سمالا گیا درار تو نیچے تک پہنچ چکی ہے کار کرتا ہوں گا بیچ میں اب شیر سسٹر پر جس طرح سے مکہ منتری اور ان کے سمرتھک یوانی تاؤن نے رجل جنڈی سمارو کا بہشکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پہلے مکہ منتری کے سمرتھکوں کو پارٹی سے نکالا گیا ٹکٹ کٹے گئے تو اب بلکل جس کو جاتے ہیں شکتی پردرشنے شو ڈاؤن کا دور شروع ہو گیا پہلے تو بیان بازی ہوتی تھی اب تو باقیدہ ایکشن کا کام شروع ہو گیا مطلب آفان جی بڑا آسچر ہے مجھے کہ کتھاؤں میں میں پڑھا تھا کہ کانس نے اپنے پیتا اگرسین کو سے ستتہ لے لی جیل میں ڈال دیا پہلی بار پیتا اپنے پتر کے خلاف ستتہ سنگرش پہ اترے ہوئے ہم دور پر پتر اترتے تھے تو یہ بڑا ویچی طرح ساہم اور خاص پر اس لیے مہتوپونڈ ہے کہ جن یوبا نیتاؤں کا ذکر ہو رہا ہے ایسا ہمانا جاتا ہے کہ دو ہزار بار ہمیں قریب دو درجن ایسے یوبا نیتا تھے جن کی بنیاد پر دراصل اکھلیش وہ بن پائے جو بننا چاہتے تھے یا جیت کے لیے کافی حد تک ان کا یوگدان رہا ہے اگر یہی یوبا سماجبادی پارٹی میں مکھے منتری کے ساتھ ہیں ملائم سنگھ یادف کے خلاف ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر شو ڈاؤن کا جب وقت آ ہی گیا ہے تو کیسے آپ تولیں گے ان کے اقت کو دیکھیں اکھلیش کے پاس چھوی ہے اور اکھلیش کی چھوی کو لے کر کے اتر پردیش میں کہیں کوئی ستہ بھی روزی رجوان نہیں ہے سنگھتھن ملائم سنگھ جی کے ساتھ ہے پارٹی ملائم سنگھ جی کے ساتھ ہے شوپال کے پاس ساتھ ہے تو یہ ایک ہے جھگڑا جیسے سینہ ایک طرف ہے اور سینہ پتی دوسری طرف ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوپال کے پاس پوری پارٹی ہے یا پورا سنگھتھن ہے لگ بگ جو ملائم سنگھ جی کے جمانے کے نیتا ہے اور ملائم سنگھ جی کے جمانے کے جو پتادیکاری جو کاری کرتا ہے وہ سب شیوپال کے ساتھ ہیں کیونکو شیوپال کا سمواد ہے اکھلیش کے ساتھ یوہ جو دوہزار بارہ سے جو لوگ جڑے اور مکھ روپ سے جو سائیکل یاترہ اکھلیش نہیں کی تھی جس کا بڑا اثر پڑا تھا اتر پدریش میں اس میں جو جڑے تھے اور اس کو سفل بنانے میں جن ایوان نیتاؤں نے کام کیا تھا وہ اکھلیش کے ساتھ ہے لیکن پچھلے پانچ سال میں وہ تمام ایوان نیتاؤں کو لے کر کے بہت سارے سوال بھی ہیں جس طرح سے کچھ منتری بھی ہیں کچھ منتری نہ رہتے ہو بھی ساتھا کے کیندر بنے رہے اور ان کے اوپر تمام طرح کے آروپی ہیں تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے لیکن اکھلیش کی سب چھوڑی تاکت ہے اور جو سماجوادی پاریٹی کی سب چھوڑی تاکت ہے ان کی چھوی جو پسلے شروع کے ڈیڈا سال دو سال دوہزار چودہ تک تو اکھلیش کے بارے بھی یہی رہا کہ وہ بلکل کام نہیں کر پا رہا ہے اور وہ اکیلے فسے ہوئے ہیں لیکن دوہزار چودہ کی ہار کے بعد اکھلیش نے اپنے ایسرٹ کیا اور انہوں نے جو دیولیمنٹ کے کام تیج کی اور ایک طرح سے ایجنڈا بدلہ اتر پردش کا اس سے سماجوادی پاریٹی کو ایک طاقت ملی لیکن اب یہ جو جھگڑے شروع ہو گئے ان جھگڑوں نے سماجوادی پاریٹی کو میں اتر پردش سے آرہا ہوں اور آجی لوٹا ہوں جس سے آپ بات کیجئے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو واپس آ سکتا تھا لیکن پریوار جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک اور بڑا سنکے جو ہے وہ جو خط لکھا ہے ملائم سنگیادف کو اکھلیش آدف نے نہیں اکھلیش آدف نے لکھا ہے کہ وہ اب راتھیاترہ نکالنا شروع کریں گے مطبع ایک طرح سے سوچت کیا ہے بجائے اس کے کہ کوئی گزارش یا ریکویسٹ ہوتی باقاعدہ سوچت کیا ہے اور موکھے منتری کے طور پر انہوں نے خط لکھا ہے مکھے منتری کے طور پر نہیں ہے بلکہ مکھے منتری کے طور پر نہیں ہے کہ پارٹی اور سنگڑھان شوپال کہ کے پاس ہیں may Вот اکھلیش کو سنگڑھل بی چاہیے اور آخلیش اب سیدھے جان سے کے بارک جان جاننا چاہتے ہیں نہیدwoody جی جب جرد مقھے منتری تھے اور اس کے بعد پردال منتری پتھ کmarket امیدوار بانے انہوں ، جان میں مös موسید اور جان کے بیچ گئے سیدھے جان پرมکترWhoa جات کے بیچ جان سے سادیسے طور پر له جو کہ کو سیدھے جنتا کے بیچ میں بھی اکھلیش جو ہے اب وہی پریوک کرنا چاہتے ہیں کہ پارٹی ہمارے ساتھ رہے نہ رہے ہم سیدھے جنتا یہ سموات کریں گے اور اگر کل یہ نوبت آئی کہ ان کو کہیں پارٹی سے الگ ہو کے اپنا الگ بنانا پڑا سنگٹھن تو وہ اس کی تجاری بھی کر رہے ہیں تو چلی ارمان لیتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی میں تو جو ہوگا اندرونی وہ ہوگا ہی لیکن جو اب تک سروے آ رہے ہیں اس میں بی جے پی جو ہے وہ کافی نزدیک آ رہی ہے سماجبادی پارٹی کے تو فیلحال آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سیدھا فائدہ ہوگا بی جے پی کو یا اس کے الگ تاریخے سے آپ سوچ رہے ہیں کیا کس طرح سے بی جے پی سماجبادی پارٹی اگر کبجور ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بی جے پی کو بھی ہو سکتا ہے اس کا فائدہ بی ایس پی کو بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ اگر کانگرس کوشش کر سکتی اس کو بھی کہیں کہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو جنہ گھر ہے بی جے پی کو تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا جو سرجیکل سٹرائک ہوئی اور اس کو جس طرح سے پورا اس کا پیش کیا گیا تو نسٹی دوب سے اس کو لیکن بی جے پی کے کارکرتاؤں کا پتر پردیس منوبال بڑا ان کے سمرتھک ورک کے اندر بڑا جوش آیا جو تھنڈے پڑھائی ہوئے تھے لیکن یہ سسٹین کرنا اس کو اس کو جنوری فروری 2017 تک بنای رکھنا یہ بی جے پی کے سامنے کوئی شک نہیں ہے کہ اتر پردیس میں سب سے لوکپری چہرہ اگر کسی کا ہے تو اکھلے شاہد ہو کا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا وینود اگنیت رجیل پھر حال یہ تھی ہماری پہلی خبر ابھی ایک چھوٹا سا بریک گھٹم پراجین ڈکشن بھارتیے تالواد دے جب بچتا ہے تو سرشتی کے پانچ تتووں دھرا جل وائیو اگنی اور آکاش کے سور کو اس کی دھن میں کیا جا سکتا ہے محسوس گھٹم پر انگلیوں اور ہتیلی کی تھاپ سے اتبن ہوئی سور ترنگ پیدا کرتی ہے ادبھت تال میاں مار کی نئی سرکار کو بھارت ہر ممکن مدد کرے گا دھلی میں آج میاں مار کی اسٹیٹ کاؤنسلر آنسان سوچی سے ملاقات میں پردھان منتری نے بھروسہ دلایا دونوں نتاؤں نے سیما سورکشا سمیت دویپکشے مددو پر باچیت کی اس موقع پر تین قرار پر ہستاکشہ بھی کیے گئے میاں مار میں لوگتنتر بحالی کے بعد پہلی بار بھارت آئیں اسٹیٹ کاؤنسلر آنسان سوچی نے بدھوار کو دھلی میں پردھان منتری نارندر موڈی سے ملاقات کی دونوں نتاؤں نے دویپکشیے اور پرتنی دھی منڈل اسٹر کی وارتہ کی اس موقع پر دونوں دیشوں کے بیچ بیماں، تیل اور گیس کے علاوہ بینکنگ شیطر میں سہیوک کو لے کر قرار ہوا ساجہا بیان دیتے ہوئے پردھان منتری نارندر موڈی نے میاں مار کو کرشی، ادھیوگ، بنیادی دھانچے کے نرمان اور لوگتانتریک سنسطھاؤں کے وکاس سمیت ہر شیطر میں سہیوک کا وادہ کیا دونوں نتاؤں نے آپسی سہیوک کے لیے سیما کی سرکشہ اور شانتی کو اہم بطایا آنگسان سوچی نے میاں مار میں لوگتانتر کے وکاس میں بھارت سے سہیوک کی اپیل کی میں بھارت سے سہیوکمار ہمیں بای تصدر محلب ہمیں گاڈی اور جوہالا نے نیروہ وہ مقصوری کا سطحہ در دیتے ہوئے نے ہمیں سپری دیتے ہیں اور بیان دنیا اگر دنیا نمید دنیا نمید دنیا 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 بھارت یاترہ پر آنکسان سوچی کا زوردار سواگت کیا گیا ڈلی آنے سے پہلے انہوں نے گوہ میں بیم سٹیک اور برکس بیم سٹیک شکھر سمیلن میں حصہ لیا جہاں انہوں نے آتنکواد کے مسئلے پر کھل کر بھارت کا ساتھ دیا بھارت اور میانمار کے اتحاس میں کئی طرح کے اتار چڑھ ہو رہے ہیں لیکن چکی لوگتانترک پرمپراؤں سے آتی ہے آنکسان سوچی لسلے سمجھا جا سکتا ہے یہ رشتے اب اور گھرے ہوں گے راج سوار ٹیلیویزن کے لیے کیمارپرسن کمل جیت کے ساتھ دلی سے اکھیلیش سمن کانگریس نے سرجیکل سٹرائک پر بھارت سچیب اور اکشا منتری کے بیانوں میں انتر پر سوال اٹھایا ہے پارٹی نے کہا ہے کہ بی جے پی اس مدے پر راج نیتی کر رہی ہے حالانکہ ستہ دہاری پارٹی نے اس آروپ کو خارج کیا ہے کھیت کے ساتھ یہ پوچھنا پڑتا ہے آپ کے ذریعے دیش سے کہ کیا ماننے رکشا منتری سچ نہیں بول رہے تھے اس دیش سے سچ نہیں کہہ رہے تھے بار بار جب کہا گیا تو ماننے پدھان منتری چھپ کیوں رہے چار شبد چاہیے تھے بولنے کو کہ ہمیں گرب ہیں اور ہم بہت سنتوشت ہیں کہ دیش ہمارا سمرتھن کر رہا ہے کانگریس ہماری سمرتھن کر رہی ہے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے کانگریس کال میں اور اور کالوں میں بھی ہوا ہے یہ لیکن اس وقت کی نیتی کے انترگت اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے ویدیش ماملوں پر سنسدیہ ستھائی سمیتی کی بیٹھک کے ایک دن بات کانگریس نے ستہ دھاری بی جے پی کو سرجیکل سٹرائک کے مددے پر گھیرا کانگریس نے آروپ لگایا کہ بی جے پی اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے مطابق ویدیش سچیو ایس جے شنکر نے سمیتی کو بتایا تھا کہ سینہ نے پہلے بھی اس نینترن ریکھا کے پار جا کر آتنکوادیوں کے خلاف کاروائی کی ہے لیکن پہلی بار سارواجنی کروپ سے اسے سوکار کیا گیا ہے ویدیش سچیو کا بیان رکشا منتری کے بیان کے اولٹ ہے رکشا منتری نے کہا تھا کہ سینہ نے پہلی بار اس طرح کی کاروائی کی ہے بی جے پی نے کانگریس کے آروپوں کو خارج کیا اور ویپکشی دل پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا سرجیکل سٹرائک کے لیے پوری طرح سے ہم بھارتیہ سینہ کو سلام کرتے ہیں یہ آرم بسہ ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی اور ہمارے تمام لوگوں نے یہ بولا ہے جہاں تک پولٹیکل ویل کا سوال ہے ایک نرنائک سرکار کا ویل بھی ہم نے دیکھا ہے تو سباویک روپ سے اس میں کسی پرکار کی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں جو لوگ اس کی لیے سبوت مانگتے ہیں اور جو لوگ خون کی دلالی جیسے شبدوں کا پریوک کرتے ہیں ان کو ان سے بچنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے کانگریس نے سائی سمیتی کے سامنے ویدیش سچیب کے بیان اور رکشہ منتری کے بیان میں انتر پر سوال اٹھایا ہے سوطروں کے مطابق سمیتی کے سادستوں نے ویدیش سچیب سے پوچھا تھا کیا پہلے سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی یا نہیں مشال دہیا راجی سبا ٹی وی امریکہ نے بھی سرجیکل سٹرائک کا سمرتن کیا ہے بھارت میں امریکہ کے راجدود ریچارڈ ورما نے کہا ہے کہ بھارت نے قدم آتم رکشہ کے لیے اٹھایا ہے اور اسے سمجھا جا سکتا ہے انہوں نے دہ ہندو اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں یہ بات کہی ریچارڈ ورما نے کہا کہ سرجیکل سٹرائک کے ترنت بعد بھارت اور امریکہ کے ویدیش منتری اور راشتے سرکشہ صلاحکار ایک دوسرے کے سمپرک میں تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے سال دوہزار گیارہ سے پاکستان کو سینے مدد میں تیہتر فیصد کی کٹوٹی کی ہے کشمیر کے بارہ مولا میں سرچ ابھیان کے بعد چوالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سترہ اکتوبر کو پرانے بارہ مولا میں ابھیان کے دوران کئی آپتی جنک چیزیں برامت کی گئیں شانتی پھیلانے کے آرخ میں بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بارہ مولا میں سندگد آتنکیوں کے خلاف سرکشہ بلوں نے بڑے سرچ آپریشن کو انجام دیا سوموار کو قریب بارہ گھنٹے تک سات سو گھروں کی تالاشی لی گئی اس دوران چوالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان پر آتنکی گتی ویدھیوں میں شامل ہونے کا شک ہے چھاپے ماری کے دوران بڑی ماترہ میں پیٹرول بم جیشے محمد کا لیٹر پیڈ موبائل فون اور دوسری آپتی جنک چیزیں برامت ہوئی ہیں اگر یہ باز نہیں آتے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سٹک استعمال کرنے کے لبا تالاشی کے دوران چین اور پاکستان کے جھنڈے بھی ملے ہیں چھاپے کے دوران کئی آتنکی ٹھکانوں کا بھی پتا چلا اس بیچ جمہو کشمیر پولیس نے 122 اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان پر اشانتی پھیلانک آروپ ہے وہیں کشمیر میں شانتی بنی ہوئی ہے الگاووادیوں کی حرطال کے باوجود شری نگر میں زیادہ سے زیادہ لوگ روز مرہ کے کام نپٹانے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھوونیشور اسپتال حادثہ معاملے میں راششے مانو دکار آیوگ نے اوڈیشہ سرکار کو نوٹس جاری کر چھے ہفتوں میں جواب مانگا ہے وہیں بھوونیشور پہنچے کیندری سواستے منتری نے اسپتال کا معاینہ کرنے کے بعد کہا کہ حادثے کے ذمہ دار سبھی دوشیوں کو سزا ملنے چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیندر سبھی راجیوں کو اسپتالوں میں آگ سے سرکشہ پر نئی ایڈوائزری جاری کرے گا اس بیچ بھوونیشور کے ایسی ایو ایم اسپتال میں سوموار کو لگی بھیشن آگ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اکیس ہو گئی ہے بھوونیشور کے ایسی ایو ایم اسپتال کے باہر پردرشن کر رہے یہ لوگ پیڑیت پریواروں کے لیے نوکری اور پندرہ لاک روپے کی مانگ کر رہے ہیں راجی سرکار نے مردکوں کے پریجنوں کے لیے پانچ پانچ لاک روپے معافضے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ اس سے سنتوشت نہیں پردرشنکاری اسپتال کے مالک منوج نائک کو گرفتار کرنے کی مانگ پر آ رہے ہیں راشتریے مانواجکار آیوگ نے بھی ماملے کا خود سنگیان لیتے ہوئے اوڈیشا سرکار کو نوٹیس جاری کر چھے ہفتوں میں جواب دینے کو کہا ہے ساتھ ہی ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے راجی سرکار کے قدموں اور پرستاووں کی جانکاری بھی مانگی ہے آیوگ نے اوڈیشا کے پانچ سو اور سٹھ اسپتالوں میں سے صرف تین کو ہی اگنی شمن ویبھاک سے منظوری ملنے پر چنتہ بھی جتائی اس بیچ کے اندریے سواست منتری جے پی نڈڈا اور پیٹرولیم منتری دھرمیندر پردھان بھونیشور پہنچے اور اسپتال کا دورہ کیا جے پی نڈڈا نے کہا کہ اسپتال میں سرکچہ ویوستہ میں کمیاں دکھیں جنہیں صدھارنے کی ضرورت ہے جنہیں صدھارنے کی ضرورت ہے ہاتسے کے بارے میں اگنی شمن ویبھاک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپتال پرشاسن نے دوہزار تیرہ کے دشا نردیشوں کا پالن نہیں کیا اس ماملے میں دو ایف آئی آر درج ہوئے ہیں چار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ چار کرمچاریوں کو نیلمبیت بھی کیا گیا ہے سرکار نے سبھی سرکاری اسپتالوں میں آگ سے سمبندھت سرکشہ مانکوں کی جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی سپریم کورٹ نے آج کاویری جل ویواد ماملے پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ کرناٹک سے تمیلاڈو کے لیے دو ہزار کیو سیک پانی روز دینے کا آدیش جاری رہے گا سپریم کورٹ نے سبھی پکشوں سے چوبیس اکتوبر تک لکھت جواب پیش کرنے کو کہا ہے اس کے بعد کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا ادھر تمیلاڈو کی مکھی منتری جیلالیتا کی خراب صحت کے چلتے ویت منتری اوپنیر سیلوم نے آج جیونتری منڈل کی بیٹھک کی ادھیکشتہ کی اس میں کاویری ویواد پر بھی چرچہ ہوئی راجے میں ویپکشی دل لگتار سردل یہ بیٹھک بلائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں اس بیچ کرناٹک سرکار نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن کرے گا مکہ چنوائی اکت نسیم زیدی کے مطابق انوار متدان کا وچار ویوہارک نہیں ہے انہوں نے متداتا جاگرکتا کو لے کر ہو رہے انتر رشتیہ سامیلن کے موقع پر یہ بات کہی اس سامیلن میں پاکستان سمیہ 27-26 سالے رہے ہیں چنوائیو کی اور سے آیوجیت انتراشتی سامیلن بدھوار سے دلی میں شروع ہو گیا تین دن کے سامیلن کا مقصد متداتا جاگرکتا کو بڑھاوا دینا ہے ساتھ ہی نشپکش اور شانتیپون چنوائیو کے لیے دنیا بھر میں اپنائے جانے والی پرکریہوں کا ادھین کرنا ہے اس موقع پر مکھے چنوائیوک نسیم زیدی نے کہا کہ انیوارے متدان کا وچار وہوارک نہیں ہے لوگ سبھا اور ویدھان سبھا چنوائیو ایک ساتھ کرانے پر مکھے چنوائیوک نے کہا کہ اس کے لیے راجتک ڈلو میں آم سہمتی اور سمیدھان میں سنشو دھن ضروری ہے سمیلن میں آئے ویدیشی پرتنیدھیوں نے کہا کہ اس سے دوسرے دیشوں کی چنوائیو پرکریہ کو سمجھنے میں مدد ملے گی سمیلن میں نو دیشوں کے مکھے چنوائیوک آٹھ دیشوں کے چنوائیوک اور دس دیشوں کے ورشت چنوائیو ادھکاری حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ راجتک دل، سوینسیوی سنستھا اور سویل سوسائیٹی کے پرتنیدھی بھی شامل ہوں گے جی ایسٹی پریشت کی تین اور چار نومبر کو ہونے والی بیٹھک میں جی ایسٹی درو پر فیصلہ ہوگا دلی میں جی ایسٹی پریشت کی تیسری بیٹھک کے بعد انہوں نے بتایا کہ راجوں کو معافضے کے معاملے میں عام سہمتی کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن اس کا اعلان جی ایسٹی پریشت کی اگلی بیٹھک کے بعد ہوگا اس کے لیے مسودہ ودھیکوں پر فیصلے کے لیے نو دس نومبر کو جی ایسٹی پریشت کی پانچ میں بیٹھک ہوگی نئی اپرتیاک شکر ویوستہ کے تحرے جی ایسٹی کے لیے چار دروں کا پرستاؤ ہے جی ایسٹی پریشت کی منشاہ ہے کہ جی ایسٹی لاغو ہونے سے اپ بھوکتاؤں پر ٹیکس کا بوجھ کم ہوگا ساتھ ہی راجیوں کو بھی کم سے کم نقصان ہو حالکہ آرثک معاملوں کے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ سیوہ کر بڑھنے سے لوگوں کے لیے سیوائیں مہنگی ہوں گی جی ایسٹی پریشت کی بیٹھک میں وستو اور سیوہ کر کی چار دروں پر وچار کیا گیا ان میں سب سے نچلی در چھے فیصدی جبکہ سب سے اوچھی در چھبیس پرتشت ہے اس کے علاوہ 12 اور 18 فیصدی کے بھی دو سلاب ہیں فلحال ادھکانش الیکٹرونک گودز پر 12.5 پرتشت کی ایک سائز ڈیوٹی اور 12.5 سے 15 پرتشت کے بیچ ویٹ لگتا ہے اس سے وہ بھوکتا پر 25 سے 30 فیصدی اپرتکش کر کا بوجھ پڑتا ہے اگر جی ایسٹی کی مانکدر 12 یا 18 فیصدی ہو تو زیادہ تر الیکٹرونک گودز سے اپرتکش کر کا بوجھ کم ہوگا تیکسٹائل کھانے کے تیل اور فوٹ ویر پر ابھی ایک سائز ڈیوٹی شون نے ہے جبکہ ان اتبادوں پر راجیوں میں 5 سے 8 فیصدی کا ویٹ لگتا ہے اگر ان کو جی ایسٹی کے 12 فیصدی کے سلاب میں رکھا جائے تو بھوکتاؤں کے لیے یہ سمان تھوڑے مہنگے ثابت ہوں گے فلحال سیوہ کر 15 فیصدی ہے جی ایسٹی کے تحت سیوہ کر کے لیے 18 فیصدی کا پرستاو ہے ایسا ہونے پر سیوائیں مہنگی ہوں گی جی ایسٹی کے چار سلاب کے علاوہ لگشری کی شرینی میں آنے والے اتبادوں مسلن تماکو سگرٹ ایریٹیڈ ڈرینکس لگشری کاروں اور گھڑیوں پر 26 پرتشت کے ساتھ اپکار یعنی سیس لگانے کا بھی پرستاو ہے اسے سرکار کو نئی ٹاکس ویوستہ میں راجیوں کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے پچاس ہزار کروڑ روپے جھٹانے کی امید ہے کھرٹی مشرا راجی صبح ٹی وی دلی کے مکہ منتری ارویند کیج جوال کے خلاف آپ رادھک مانہانی کا معاملہ نشلی ادارت میں چلتا رہے گا دلی ہائی کارٹ نے آج جس پر روک لگانے سے انکار کر دیا یہ معاملہ ویت منتری ارون جیٹلی نے دائر کیا ہے ہائی کارٹ نے کہا ہے کہ کیج جوال کی آچکہ میں کوئی دم نہیں ہے کیج جوال نے دلیل دی تھی کہ آپ رادھک اور دیوانی معاملے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ارون جیٹلی کاروپ ہے کہ دی ری سی اے معاملے میں کیج جوال سمیت آم آدمی پارٹی کے کئی نیتاؤں نے ان کی مانہانی کی ہے دیش بھر میں سوچ ارجہ کی شروعات کرنے کے مقصد سے این جی ٹی نے راجیوں سے رائے مانگی ہے این جی ٹی نے اتر بھارت کے پانچ راجیوں کو گاڑیوں میں سین جی کو مکھے اندھن بنانے پر رخ صاف کرنے کو کہا ہے اس میں اتر پردیش، ہریارنا، پنجاب، راجستان اور دلی شامل ہیں جسٹس سوطن ترکمار کی ادھیاکشتہ والی پیٹ نے ان راجیوں سے حالف نامہ دائر کر ان شہروں کا بیورہ دینے کو کہا ہے جہاں سین جی اکیاپورتی ہوتی ہے اور جن علاقوں کو سین جی اکیاپورتی سے جوڑنے کا پرستاؤ ہے این جی ٹی نے پٹرولیم اور پراکرتک گیس نیامک پرادھکرن کو بھی وطرن کے لیے سین جی پائپ لائن بچھانے کی وسترت یوجنا کا بیورہ سوپنے کو کہا ہے معاملے کی اگلی سنوائی اٹھائیس اکتوبر کو ہوگی ایس بی آئی نے چھے لاکھ سے زیادہ ایٹی ایم کارڈز کو بلوک کر دیا ہے کلوننگ کر گراہکوں کے ساتھ کرونوں کی دھوکہ دھڑی کی خبر کے بعد ایس بی آئی نے ایک قدم اٹھایا ہے سائبر کرائم کے شکار ہوئے ایس بی آئی کے ایک گراہک کے شکایت کے بعد یہ معاملہ اوجاگر ہوا سب سے اہم بات یہ ہے کہ سبھی گراہکوں نے دیش کے الگ الگ حصوں میں یس بینک کے ایٹی ایم کا اپیوگ کیا تھا ان ایٹی ایم کارڈوں کا پہلے کلون بنایا گیا اور بعد میں کلون کیے گئے کارڈ کا اپیوگ آن لائن خریداری بھکتان اور ایٹی ایم سے راشی نکاسی کے لیے کیا گیا فی الحال یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کا کلون کہاں اور کس نے بنایا یس بینک سے بھی اس بارے میں جانکاری جوٹائی جا رہی ہے ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ ایس بینک کے جن ایٹی ایم کا استعمال کیا گیا ان کا سوفٹ ویئر چین میں تیار ہوا ہے یہی نہیں کلوننگ کرنے کے بعد ان لاکھوں کارڈوں کا استعمال جن سوائپ مشینوں میں کیا گیا ان کا بھی سوفٹ ویئر چین میں نرمت ہے اسی خبر کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی نمازکار موسیقی